کے دن نو بجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اسی دن امیر المومنین کا مسئلہ پیش آیا ہے انسار مٹنگ کر رہے ہیں دو بادشاہ ہوں گے دو امیر ہوں گے ایک انسار میں سے ایک مہاجرین میں سے دو امیر الگ الگ یہ مٹنگ ہو رہی ہے اور انسار اپنے میں سے کس کو امیر بنائیں گے اس کو اس محفیل میں لے بھی آئے ہیں کہ ہمارا انسار کا امیر یہ ہے اس کے ہاتھ پر دیت کریں گے ادھر حضور کی وفات ہو گئی ایسے وقت میں جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں سب سے بڑا صدمہ انہی کو ہوتا ہے قریبی رشتے داروں میں ایک طبیعہ ہیں ایک چچا ہے جو وارث ہیں حضور کے وارث حضرت عباس سے چچا تھے اور کوئی چچا زندہ نہیں تھا اور ایک داماد ہے جو وہ منزل بیٹے کے ہے یہی قریب ترین ہیں جن پر نہائی سخت صدمہ پڑا ہوا ہے اور خبر آئی کہ فلا جگہ سقیفہ بنی سائدہ میں میٹنگ ہو رہی ہے امیر تیہ کرنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بروقت ملے حضرت عمر ملے اور حضرت ابو عبادہ ملے دور تینوں سے کہا چلو جلدی سے وہاں اگر ہم بھیر حاضر رہے اور وہاں کوئی امیر تیہ کر دیا تو پھر اختلاف کرنا بہت مشکل ہو تو تینوں بھاگے بھاگے پہنچے گا اب حضور کے بیدیوں کو میٹنگ میں لے جانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں چچا کو لے جانا چاہیے داماد کو لے جانا چاہیے مگر وہ اتنا امرجنسی امرجنسی معاملہ تھا کہ ان کو اس وقت میں تخلیف دینا حضور کی وفات کا صدمہ پیش آیا ہے تو یہ تینوں پہنچ گئے وہاں جو کچھ ہوا ہوا تپسیل ہے اس کی لمبی یہ تو پیر کا دن گزر گیا اور وہاں سقیف سائدہ میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے انہوں نے حضرت ابو بکر جہاں پر بیعت کر لی امیر خلیفہ مگر حضرت ابو بکر چند آدمیوں کے بیعت کرنے سے خلیفہ نہیں بنیں گے سارا مدینہ بیعت کرے گا تو رات میں تو اندھیرہ ہوتا ہے بیلی کہاں تھی یہ پیر کا دن گزر گیا پھر منگل آیا ہے منگل میں سارے مدینہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اب ہویا ابو بکر بل اتفاق متفقہ خلیفہ بن گئے اب جو کچھ معاملات ہوں گے وہ امیر المومنین کے بتلانے سے ہوں گے ظاہر ہے کہ سارا مدینہ مصابہ کرتے ہیں اس طرح سے بیعت کرتے ہیں مصابہ تو دو آدمی تو ایک ساتھ کریں گے مصابہ چار آدمی تو کرنی سکتے تو سارا مدینہ کی بیعت کرتے ہوئے کتنا وقت لگا ہوگا جب بیعت ہو گئی تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے کپڑے پہنے ہوئے یا کپڑے اتار کر کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مییت کو پہلی فرصت میں جل سے جلد غسل دے دو تبھی بیعت تام نہیں ہوئی اس سے پہلے یہ مسئلہ زیادہ ہوا کہ غسل دیا جائے کپڑے اتار کر تو حضور کے جہاں جنازہ رکھا تھا وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے ایک دم تھوڑی دیر کے بعد سب انہیں لگے اور کمرے میں سے کسی نے پکار کر کہا کہ کپڑے پہنے ہوئے غسل دو سب کی آنکھ کھل گئی سب نے بات سنی ابھی عمیر المومنین کا حکم نہیں آیا چنانچہ حضور کو غسل دیا گیا کپڑے پہنے ہوئے کپڑے اتارے نہیں کپڑے پہنے ہوئے غسل دیا گیا اور گسل دینے کے بعد میں پھر کپڑے پردا کر کے یہ کپڑے اتار دئیے گئے اور کپن پہنائے گئے کپن اور پہنائے گئے اس میں غسل نہیں دیا گیا وہ تو وہ نہیں بگا یہ جو کپڑے پہن رکھے تھے حضور نے وفات کے وقت میں یہ کپڑے اتار دئیے گئے پردا کر کے اور دوسرے کپن پہنا دئیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نحلا تو دیا وہاں تو بیعت ہو رہی ہے نحلا بھی دیا کس نے نحلایا گھر والوں نے نحلایا پھر کفن بھی پہنا دیا نحلانے کے بعد کفن بھی پہنا دیتے ہیں اب مسئلہ آیا حضور کو دفن کہاں کیا جائے حضور کی جہاں کمرہ ہے اس سے پچاس گز کے فاصلے پر بقتی قبرستان ہے تو وہاں دفن کرنا چاہیے تو کسی کے رائے یہ ہوئی کہ تابت بنا کر کے مکہ لے جائے تابت بنا کر کے بیت المقدس لے جائے کسی کے رائے ہوئی کہ وہاں دفن کریں اب مختلف رائےوں میں سے کونسی رائے تو امیر المومن حضرت ابو بکر کی بیعت پوری ہو گئی ان سے پوچھا حضرت اس مسئلے میں کیا کریں تو حضرت نے فرمایا میں نے حضور سے حدیث سنی ہے یہ ہر نبی کو جہاں دفن ہونا پسند ہوتا ہے وہیں اللہ اس کی روح قبضہ کرتے تو جس چار پائی پر لیٹے لیٹے حضور کی روح قبضہ ہوئی تھی ٹھیک اس کے نیچے قبر خودی تھی ایک اینچ ادھر ادھر نہیں پھر اس کے بعد میں مسئلہ آیا ہے اب جب وہاں قبر خودیں گے تو قبریں دو طرح کی ہوتی تھی ایک بغلی قبر ہوتی تھی ایک صندوقچی ہوتی تھی اس کا کیا فیصلہ تو حضرت ابو لوگوں نے کہا بھئی اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک صحابی صندوقچی بنانے کے ماہر ہے ایک بغلی بنانے کے ماہر ہے دو آدمی بھیجو جو پہلے آئے وہ اپنا کام کر تو دو آدمی گئے تو وہ جو صندوقچی بناتے تھے وہ تو گھر میں لے نہیں اور بغلی بناتے تھے حضرت ابو طلحہ وہ گھر مل گئے وہ آئے وہ بغلی قبر بنائے تو اللہ نے جو چاہا تھا ایک حدیث میں بعد میں ایک حدیث سامنے آئی خیر میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ کتنے کام باقی ہیں اب چار پائی وہاں سے ہٹائی ہے اندر کمرے کے اندر قبر خودنی ہے اور پھر لہت خودنی ہے اندر پھر اب سب سے بڑا مسئلہ ہی آیا کہ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے اور کون پڑھا ہے تو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کہ اندر المومن ان من گئے ہیں اب وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور ہی ہمارے امام تھے جب تک حیات تھے اور اب بھی حضور ہی ہمارے امام ہیں لہٰذا کوئی امام بن کر جماعہ سے نماز نہیں پڑھے گا کمرے میں جاؤ اور تنہا تنہا جنازہ پڑھ کراؤ اب چھوٹا سا کمرہ ہے چار پائی وہاں رکھی ہوئی ہے اب اس کمرے میں کتنے آدمی جائیں گے پانچ پچیسی تو جائیں گے پر ہر شخص جو اندر جائے گا وہ تنہا تنہا جنازہ پڑھے گا جیسے ہم پڑھتے ہیں جماعہ سے اسی طرح سے پڑھے گا اور پھر وہاں سے ہٹے گا تھوڑی پھر دوبارہ کہاں موقع ملے گا تو پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد وہ ہٹ کر باہر آئیں گے تو پھر دوسرے پانچ پچیسی جائیں گے یوں نمازیں شروع ہوئی اور لوگ تھوڑے تھوڑے جاتے رہے نماز پڑھ کے نکلتے رہے جاتے رہے نماز پڑھ کے نکلتے رہے جس میں یہ پیر کے دن تو وفات ہوئی یہ دو پہر کو منگل کے دن دو پہر سے یہ نماز جنازہ شروع ہوئی نمازیں پڑھتے رہے پڑھتے رہے رات ہو گئی منگل کی رات آگئی منگل کی آدھی رات ہو گئی تب لوگ جنازہ پڑھ کر کے نمٹے تو سب سے آخر میں حضرت ابو بکر گئے ہیں اور حضرت ابو بکر نے تنہا نماز پڑھی اور جب وہ نماز پڑھ کر باہر نکلے ہیں تب پی منگل اور بودھ کے بیچ کی رات میں حضور کا جنازہ قبر میں اتارا گیا یہاں لوگ سوال کہتے ہیں کہ بھئے اتنی تاخر کیوں کی میت کی تدفیر میں تو تلز جلدی کرنی چاہیے اتنی تاخر کیوں کی اس کو میں نے تمہیں سمجھایا کہ اتنے مراحل اتنے کام کرنے پڑے تھے وہ جب کام سارے ہوئے تب ہی دوہر